وہ سنتا ہے سب کی دعا کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو ڈاپٹر طاہر القادری اور تارک جمیل صاحب دونوں کے موں سے میں نے سنا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد تعبیر کے لیے امام بن سیرین کے پاس گئے اور خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جست مبارک کی ہڑییں بکھری ہوئی ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں تو امام صاحب ابن سیرین نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم بکھ رہے ہوئے دین کو جمع کروگے واللہ عالم یہ کہا تک حقیقت ہے اس خواب کی میں نے نہیں پڑھا ہر کسی نے اپنی طاقت اور استطاعات کے مطابق دین اسلام کی خدمت کی کوئی شک نہیں ہر کسی نے محدثین نے خدمت کی فقاہاں نے خدمت کی آئیمہ دین نے خدمت کی اللہ ان سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے ان سب نے امت مسلمہ کو ایک ہی درست دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبا کرنا دین وہاں سے لینا جہاں سے ہم نے لیا یہی فرمان تھا امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی پیغام تھا امام شافی رحمہ اللہ کا یہی پیغام تھا امام مالک رحمہ اللہ کا کہ ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے سوائے اس قبر میں آرام فرمانے والے آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی یہی پیغام تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہ میری بات اور محمد کریم کی بات ٹکرا جائے میری دیوار میں مار دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سینے سے لگا لگا کوئی میرا مذہب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے اذا صحر الحدیث فہو مذہبی صحیح حدیث میرا مذہب ہے اس قول کے مطابق سب سے پکے حنفی اہل الحدیث ہیں اگر امام صاحب کی بات ماننا حنفیت ہے تو سب سے پکے حنفی تو اہل الحدیث ہے کیوں امام صاحب کی بات کتنی اہل الحدیث مانتے ہیں اور کوئی امام صاحب نے خود حکم دیا کہ جب صحیح حدیث مل جائے وہی ابو حنفیت کا مذہب ہے اور ہم صرف صحیح حدیث کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی چیز کو حجت نہیں مانتے ہیں امام صاحب نے شاگردوں سے کہا کرتے تھے امام ابو یوسف سے امام محمد سے میری ہر بات کو نہ لکھا کر پوچھ پوچھ کے کل کچھ کہتا ہوں پرسو مجھے اپنے قول کے خلاف کوئی دلیل مل جاتی ہے میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں اسی لئے ہم کہتے ہیں بھائیو معصوم صرف ایک ہستی ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے فاطمہ کے بابا رب کی مرضی سے بولتا صلی اللہ امام صاحب اپنے شاگرد کو منع کر رہے ہیں ہر بات نہ لکھا کر اور امام عاظم حکم دے رہے ہیں اپنے صحابی کو اللہ کی قسم لکھ محمد کی ہونٹوں سے حق کے علاوہ کچھ ہدا نہیں ہوگا کس کو مانیں ہم احترام کرتے ہیں آئیماربہ کا احترام کرتے ہیں بارہ اماموں کا احترام کرتے ہیں محدثین کا احترام کرتے ہیں فقہہ کا ایک چھوٹی سی درخواست دیتے ہیں بھائیو غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے انسانوں میں اگر کسی کے اوپر پہرہ دیا ہے میرے رب نے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ آپ کی بات صحیح حدیث ہم تک پہنچ جائے ہمارے لئے حجت ہے اس کے علاوہ کسی کی بات جب نبی سے ٹکرائے گی کسی کو یہ عزت نہیں دی جا سکتی کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث کو چھوڑ دیا جائے موسیقا موسیقا موسیقی